میں ہیں جو جنہوں جو آج جو ہے اترازات رکھتے ہیں اسلام پہ اور سمجھتے نہیں ہیں اور وہ گمراہ کرتے ہیں آج انشاءاللہ کلیریٹی جو ہے وہ ہو جائے گی تو علی نادہ حرم صاحب سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرد کو اجازت ہے چار شادیوں کی تو لیکن عورت کو اجازت نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے جو آپ نے آپ کے پاس جو نولیج ہے جو آپ نے سمجھا ہے وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ بہت لوجیکل پوائنٹ بھی رکھیں گے اور الحمدللہ جیسا کہ آپ رکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین جو ہے جو اس سے جو ہے نا ضرور جو ہے فائدہ اٹھائیں گے جی بہت شکریہ جی جی علی نادہ حرم صاحب اگر سوال آپ کی طرف آ چکا ہے تو جی طرح حرم صاحب آپ نے کہا کہ اسلام مرد کو تو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں چار تک شادیاں کر سکتا ہے جبکہ ایک عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے تو پہلے تو میں یہ غلط فہمی دور کر دوں ہمارے اسلام کو پہنو بھائیوں کی کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتی ہے اسلام اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ عورتوں نے دو شادیاں کی یا تین شادیاں کی یا چار تک شادیاں کی طلاق کے بعد اور بیوگی کے بعد تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے بدقسمتی سے یہی چیزیں اگر ہندوئزم میں دیکھی جائیں اور اگر بائبل مقدس میں دیکھیں کہ بیوہ کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے اور کسی کی چھوڑی ہوئی کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اس طرح زلیل اور خوار کر کے پھینک دیا گیا دیگر ایڈیالوجیز کے اندر اگر دیکھیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اپنے اپنے گرباں میں جھانکے بینا ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے اپنے اپنے گرنٹوں میں جھانکے بینا اپنے اپنے گرنٹوں میں جھانکے بینا ہر شخص کہہ رہا ہے اسلام خراب ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے گرنٹوں کی طرف نظر نہیں اٹھاتے دیکھتے نہیں اس کے اندر کیا بھرا پڑا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو ازم کے اندر بھی جس طریقے سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا اور ساری زندگی جس طرح عورت کو غلام بنا کے رکھا جاتا رہا اور آج بھی دھرم چاستر ان چیزوں کے اوپر گواہ ہیں اسی طرح اگر آپ نیو ٹیسٹرمنٹ میں ہی دیکھیں بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو چھوڑی ہوئی کے ساتھ نکاح کرتا تو وہ زنا کرتا ہے یعنی کہ نہیں کرنی چاہیے شادی تو جو مذہب عورت کو طلاق کے بعد شادی کی اجازت نہیں دیتے ہو سکتا ہے اس میں اس عورت کا قصور نہ ہو ڈائیووس ہوئی ہے یا عورت نے ڈائیووس لے لی ہے مرد کے اندر کوئی اس طرح کی کمی تھی مرد کی عادتیں اس طرح کی خراب تھی کہ وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ نے اس کو آپشن کیا دیا کہ بس اس کے لیے موت ہے اب اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے اور آپ نے اپنے پرشوں کو منع کر دیا کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں ہے تو پھر وہ عورت کیا کرے گی وہ سوسائٹی کے اندر کس حیثیت سے رہے گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں افسوس کہ جس آئیڈیالوجی نے آپ کو اس لانت اور اس دلدل سے نکالا آج آپ کی زبانیں اسی کے اوپر دراز ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا دیکھیں اٹھا کے قرآن دیکھیں احادیث دیکھیں اسلام کی تاریخ دیکھیں کہ کتنی خواتین ہیں جن کو ڈائیووس ہوئی اور ڈائیووس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہے مطلب پہلی شادی تو ان کی تھی دوسری شادی ہو گئی اور دوسری شادی کے بعد اگر ان کا خامد وفات پا گیا وہ بیوہ ہو گئی تو ان کی دیسری شادی بھی ہوئی ہے چوتھی تک بھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی بے بلیاد ہے اسلام آف ہوگز کی لیکن کچھ سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے گربانوں میں ضرور جھانکیں وہی بات اسلام کی قربان جاؤں بات ہمیشہ اجازہ آتی اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا دلیل اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سچے ہو تو لے آؤ نا اپنے درم گرنٹ اس معاملے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اسلام نے کب منع کیا اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی انسیڈنٹ عورت کی زندگی میں آ جائے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کے بعد یا بیوہ ہونے کے بعد وہ شادی کر سکتی ماشاءاللہ علی رضا خورت صاحب بہت بہت پیاری وضاحت آپ نے فرمائی ناظرین ایک لائک تو بنتا ہے ایک ایک لائک تو بنتا ہے جی جی بہت آسان طریقے سے علی رضا خورت صاحب آپ نے جواب دیا لیکن اس اس میں ابھی تھوڑی سی مجھے دکت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے علی رضا صاحب آپ نے کہا کہ طلاق یعنی کہ چھوڑ کے کر سکتی ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے مین جو ہے اس کے پیچھے جو ہے کہ ایک وقت میں ایک وقت میں چار بندوں کے ساتھ جس طرح مرد ایک وقت میں چاہ رکھ رہا ہے عورت کو کیوں نہیں کہ ایک وقت میں وہ جو جو ہے وہ چاہ رکھ سکے سوال ایکچولی میری بات سمجھ رہا ہے کوئی مشکل تو نہیں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا اس کا ایک مختصر سے جواب تو یہ ہے کہ اسلام عورت کو عورت سمجھتا ہے درو پدی نہیں اس کا جو یہ ایک الزامی جواب تھا لیکن میں اس کا ایک تحقیقی علمی جواب بھی آپ کی فدمت میں رکھنا چاہوں گا کان کھول کے سن لیں اسلامو خوبس اپنی آنکھیں بھی کھول لو اور اپنے کان بھی کھول لو کیونکہ آپ اکثر یہ اعتراض کرتے ہو تو آج اپنے کان پاس کر کے سنو یا کان کھول کے سنو آنکھیں کھول کے سنو بات دھیان سے سن لینا تاکہ نیکسٹ کبھی آپ کو یہ سوال کرنے کی ذہمت نہ اٹھانی پڑے بہت سارے سوالات تو اب آپ کے بند ہو گئے ہوئے ہیں تو یہ سوال بھی آپ کا بند ہو جائے گا اگر بند نہیں ہوگا تو کسی کے سامنے رکھو گے تو وہ آپ کی زبان بند کر دے گا اس لیے دھیان سے پہلے جواب سن لو یہ اعتراض کرنے سے پہلے دیکھیں یہ اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے جب تک آپ کسی چیز کو کسی ایڈیالوجی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کا میسیج کیا ہے اس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اس انداز سے پھر نتیجے نکالتے ہیں بلکل میں نے بھی یہ پویسٹن بڑی دپا سنا آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک مرد ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے تو اسلام نے عورت کو اجازت کیوں نہیں دی کہ وہ ایک وقت میں چار شادیاں کر سکے یہ تو بہی بڑا گھور انیائے کر دیا اسلام نے عورتوں کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب اسلام نے جو پیملی سسٹم دیا آپ اس کو سمجھے ہی نہیں تو پھر اسی طرح کے نتیجے نکل دیں اسلام اس بات کا قائل ہے اسلام یہ سمجھتا ہے کہ مرد اور عورت انسان کی یہ جو دو جنسیں ہیں دو جنس ہیں انسان کے اندر دو جنسیں پھائی جاتی مرد ہے ایک عورت ہے اسلام یہ سمجھتا ہے اسلام کا یہ پیملی سسٹم کے اندر یہ چیز موجود ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں موجود ہیں یہ بات تو کلیر ہوگی کہ عورت شادی کر سکتی ہے اب ایک وقت میں چار کیوں نہیں کر سکتی اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام شادی کو جسٹ عیاشی اور چسکا نہیں سمجھتا اسلام شادی کو ایک ذمہ داری سمجھتا اور یہاں پر فرق ہے جب یہ چیز آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا تو یہ بات ذرہ کان لگا کے سنیئے مسلمان بھائی بھی دھیان سے سنیئے عورت کا کام یہ ہے کہ مرد جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپس میں آپ نے سیکچول ریلیشن بنانے ہیں اور ایک دوسرے سے آپ نے مزے لینے ہیں اور یہ شادی کا نام اسلام یہ نہیں سمجھتا اگر آپ دیکھیں سورہ نساء کے اندر دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر اگر آپ 24 دیکھیں تو اس کے اندر نکاح کی ایک بجائے یہ بھی بتائی گی 24 نمبر آیت کے اندر سورہ نساء کے اندر کہ نکاح کا مقصد عفت قائم کرنا ہو عزت کو مہا لکھنا ہو اس کی وقت نقاشی نہ ہو نکاح کے مقاصد کے اندر یہ چیز شامل ہے اب آکے جا کے کیا ہوتا ہے تو پھر دو کام بانٹ دیئے کام جب گروپ میں لوگ رہتے ہیں تو گروپ میں جب لوگ رہتے ہیں تو مختلف کاموں کو بانٹ لیتے ہیں تاکہ ایک ہی بندہ اگر سارے کام کرے تو وہ تھک جائے گا تو گروپ میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو گروپ گروپس میں رہے ہیں تو جب ہم ایک فیملی کے اندر رہتے ہیں فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو اسلام گروپس میں تقسیم کر دیتا ہے کہ بھئی اپنا اپنا آپ کام کریں یہ آپ کے ذمہ داری ہے یہ آپ کے ذمہ داری ہے گھر کے اندر اگر گھر کے نظام کو دیکھا جائے اس ادارے کو دیکھا جائے تو دو طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں ایک گھر سے باہر کے معاملات اور ایک گھر کے اندر کے معاملات اب ایک ہی وقت میں اگر ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھر سے باہر بھی ہے اور گھر کے اندر بھی سارے معاملات کو حل کر لے گا باہر رہتے ہو یہ ناممکن بات ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو اسی طرح اگر ایک عورت گھر کے اندر گھر کے بھی کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر فائنانس کی ذمہ داری بھی سامت دی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں کاموں کو اچھے طریقے سے کر سکیں اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تم عورت پہ ڈیپینڈ کرو اور عورت مرد پہ ڈیپینڈ کریں دونوں ایک دوسے پہ ڈیپینڈ کریں گھر کے اندرونی معاملات میں مرد عورت پہ ڈیپینڈ کریں گھر کے بیرونی معاملات میں عورت مرد پہ ڈیپینڈ کریں اب بات غور سے سنیے گا یہ پوائنٹ سننے کا ہے تو اسلام گھر کی ذمہ داری اسلام گھر کی ذمہ داری اور گھر کے اندر صرف گھر نہیں ہوتا دیواریں نہیں ہوتیں جن کو چاٹنا ہوتا گھر کے اندر بزورت موجود ہیں جن کو خدمت کی ضرورت ہے گھر کے اندر بچے موجود ہیں جن کو ہر وقت کیر کی ضرورت ہے مرد تو باہر گیا ہوا ہے تو پیچھے جس رہنوں نے کہا ہے اگر ایک وقت میں ایک عورت کی چار شادیاں کر دی جائیں ایک محلے میں بھی کر دی جائیں تو عورت چاروں گھروں میں جا کے تھانے پکائے چاروں گھروں کے اندر اپنے لیدہ لیدہ بچے رکھے اس گھر سے ادھر سے نکل کے جائے اور پیچھے پیچھلے والے گھر میں جو بچہ چھوڑ کے ہے یہ وہ ٹپ میں ڈوکیاں مر جائے تو اسلام کو ظلم نہیں کرتا اسلام کو آنکھیں کھولو کان کھولو اسلام کی حکمت دیں اسلام یہ ایک وقت میں اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ یہ مسئلے آئیں گے چار گھروں کی حفاظت ایک وقت میں ایک عورت کر نہیں سکتی اور شادی کا مقصد گھر سنبھالنا ہے عورت کے لیے اور مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ نانو نقفہ لا کے دے ایک مرد اتنا کما سکتا ہے کہ وہ چار گھروں کو نانو نفقہ دے دے اس لیے مرد کو اجازت دی کہ جو وہ کام کر رہا ہے نانو نقفہ گھر میں پہنچانا گھر کے لوگوں کی زندگیوں کو ان کی روٹی روزی کو چلانا ایک مرد باہر رہ کے چار گھروں کو ہینڈل کر سکتا ہے لیکن ایک عورت چار گھروں میں جا کے علیہ دا علیہ دا اپنے بچے جو اس نے چاروں گھروں میں جنے ہوئے ہیں اور ساتھ سسر ان کے پتا جی کے ان کے شوہر کے جو پتا جی اور ماتا جی ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں سب کے گھروں میں جا کے ان کی دیکھوال نہیں کر سکتے تو اسلام برڈن نہیں ڈالتا اسلام ظلم نہیں کرتا آپ تو دروپدی بنانے کے چکر میں سارا سسٹم میں خراب کر دیں گے اب اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شوہر اس کا ممبئی میں موجود ہے دوسرا دلی میں موجود ہے تیسرا یوپی میں موجود ہے تو ایک دن میں کہاں کہاں چکر لگائے گی یہ تو چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے ستیہ ناس عورت کا بھی ہو جائے اور فیملی سسٹم کا لیکن جی چار مرد ملنے چاہیے جیسے دروپدی کو انہوں نے پانچ دے دیئے تھے تو بھئی اسلام دروپدی بننے کا آپ کو کبھی سبق نہیں دیتا اسلام دروپدی بننے کی مخالفت کرتا ہے اور اسلام اس لیے ایک وقت میں چار مردوں سے عورت کو شادی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ چار گھروں کو ہینڈل کرنا عورت کے لیے ممکن نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بات کو پہ ترین طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں اس بات کو سمجھ